اسلام علیکم ویریٹی پلینٹ میں خوش آمدید ڈیویڈ ویٹر جو دا بوائی ان دا ببل کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو یہ ایک ایسا لڑکا ہے جس نے اپنی ساری عمر ایک ببل میں گزار دی اور یہیں اس کی موت واقع ہو گئی 21 سبتمبر 1971 کو امریکہ کے ٹیکسا چلڈرن ہاسپیٹر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا نام تھا ڈیویڈ ویٹر لیکن یہ بچہ دوسرے بچوں سے بلکل مختلف تھا ڈیویڈ بیمار پیدا ہوا تھا ڈیویڈ ایس سی آئی ڈی یعنی شدید کمپاؤنڈ ایمیون ڈیفیسنسی کے ساتھ پیدا ہوا تھا جو بنیادی ایمیونو ڈیفیسنسی کی انتہائی شدید قسم میں سے ایک ہے اس بیماری میں انسان کے ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتے ہیں تھوڑے سے جلسیم یا انفیکشن سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے اسی لیے اسے پیدا ہوتے ہی پلاسٹیک کے ایک آئیسولیٹر ببل میں رکھ دیا گیا یہ ایک چیمبر قسم کا تھا اس چیمبر میں ہوا تک فلٹر ہو کر پہنچتی تھی کھانا پانی کپڑے کھلونے سب کچھ جراسیم سے پاک کر کے اس کے پاس پہنچایا جاتا تھا ڈیویڈ خاندان میں اس بیماری سے پیدا ہونے والا پہلا بچہ نہیں تھا ڈیویڈ کا بھائی بھی اسی بیماری سے مر گیا تھا ڈیکٹروں کا خیال تھا کہ ڈیویڈ میں دو سال کی عمر تک کی بیماری بڑھ سکتی ہے لیکن ڈیویڈ نے اپنی ساری عمر یعنی بانہ سال ناسا کے تیار کردہ اس چیمبر میں گزار دی ڈیویڈ نے جس چیز کو بھی چھونا ہوتا تھا اس چیز کو ایتھائیلین اوکسائیڈ نام کے گیس میں رکھ کر پھر وہ چیز ڈیویڈ کو دی جاتی تھی اس چیمبر میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے پلاسٹک کے گلوز پہنے پڑتے تھے جو کہ اسی چیمبر میں موجود ہوتے تھے تاکہ ڈیویڈ کو زیادہ سے زیادہ جراسیم سے پاک رکھا جا سکے وقت گزر رہا تھا اور اس کیس نے دنیا کی توجہ واصل کر رکھی تھی ڈیویڈ جیسے جیسے برا ہو رہا تھا ویسے ویسے اس چیمبر میں ڈیویڈ کے لیے اور بھی چیزیں رکھ دی گئی ڈیویڈ کے لیے اندر ایک ٹی وی اور کچھ کھلونے رکھ دیے گئے ڈیویڈ کے لیے اندر کچھ کتابیں بھی رکھ دی گئی جب ڈیویڈ تین سال کا ہوا تو ڈیویڈ کو اسی چیمبر کے ساتھ اگر منتقل کر دیا گیا ڈیویڈ نے چھ سال کی عمر میں اپنے پہلے قدم باہر رکھے خلائی ایجنسی ناسا نے ڈیویڈ کے لیے ایک خاص اسپیس سوٹ ڈیزائن کیا تاکہ وہ چل پھر سکے اور باہر کھیل سکے ڈیویڈ کا اتنا خیار رکھا گیا کہ اسے آئیسولیٹر ببل سے سپیس سوٹ تک لے جانے کے لیے ایک خاص انسولیٹر ٹینل سے گزارا گیا اگرچہ اسپیس سوٹ لگانے کا مل مشکل تھا لیکن ڈیویڈ اور اس کی ماں کے لیے اچھا تھا ڈیویڈ کی ماں نے 29 جولائی 1977 کو پہلی بار اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں پکڑا ڈیویڈ نے اپنے چمبر میں ہی سکول کے تمام اصباح کا حاصل کیے ڈیویڈ کی ماں نے ایک انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ جب ڈیویڈ آٹھ یا نو سال کا تھا تو ڈیویڈ نے اپنی تصویر ایک اخبار میں دیکھی اگلے دن اس نے مجھے بتایا کہ ماں وہ ایک ستارہ ہے ڈیویڈ کی ماں نے مزید بتایا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس چیز کا ذکر کر رہا تھا اور اسے بتایا کہ ہاں وہ واقعی ایک ستارہ ہے کیونکہ اس نے میری زندگی میں روشنی پیدا کر دیا ڈیویڈ نے کہا کیونکہ کل اس کی تصویر اخبار میں آئی ہے اور وہ ایک ستارہ ہے اور ستارے کو صفائی کی کوئی ضرورت نہیں تو میں نے اسے بتایا کہ آج اس کی تصویر اخبار میں نہیں ہے تو آج تم اپنے چمبر کو صاف کرو دوستج بیماری کا 1971 میں بون میرو ٹرنسپلانٹ ہی بائی دلاش تھا لیکن ڈیویڈ کا بون میرو خاندان میں کسی سے بھی نہیں ملتا تھا لیکن 1983 میں مختلف بون میرو کے ذریعے اس کی علاج ہی کوشش کی گئی تو ڈیویڈ بیٹر کی بین کیتھرین نے اپنا بون میرو ٹرنسپلانٹ کر دیا اپنی بین سے بون میرو کی منتقلی کے چار ماہ بعدی ڈیویڈ لیمفومہ سے مر گیا دوستو ڈیویڈ کی زندگی ہمیں حمد صبر اور افامو تفہیم کا مظاہرہ کرنا سکھاتی ہے اس نے اپنی زندگی کے مشکل حالات کو قبول کیا لیکن اپنے آپ کو اس بلبلے سے نکالنے کا انتظار کرتا رہا دوستو اب اس طرح کی بیماری والے بچے معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں اور یہ تھراپی اور ڈیویڈ کے اپنے خون کے خلیوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے ایک حالی رپورٹ کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ سولہ میں سے چودہ بچے جنہوں نے نو سال پہلے یہ تھراپی حاصل کی تھی اب پوری زندگی گزار رہے ہیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو میری چینل کو ضرور شبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں شکریہ